رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھی زندگی کترہ کترہ پگر رہی ہے اور میرے پاس اپنے رب کو پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں جوڑنے والا صرف ایک اللہ ہے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بشک دیتا ہے یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کیا تھا یہی تو فرق ہے رب کے معاف کرنے میں اور لوگوں کے معاف کرنے میں یا اللہ پاک جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں وعدہ نہ توڑو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے ہم رشتوں کو ہمیشہ باندھ کے نہیں رکھ سکتے یہ کبھی ساتھ دیتے ہیں اور کبھی نہیں انہیں نبانے کا بس ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ہے پیار محبت کرنی ہے تو اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسا الفاظ نہیں ہے تقدیر سے للنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں بن مانگے سب ملے گا جب تم اللہ کی چاہت قبول کر لوگے تو ایک دن وہ تمہاری چاہت پر کن فرما دے گا کتنا سکون ملتا ہے کہ ہم سب کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کو منانے کے لئے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادھا ہے جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا نماز سکون دیتی ہے اگر سکون سے پڑی جائے تو تحجد کی نماز تو دل کا سکون ہے تم مانگتے وہی ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے لیکن اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لئے بہترین ہو تم الفاظ کی دابوں میں دیکھ کے لکھتے ہو ہم نے تو زندگی کی تلخیوں سے چونے ہیں محبت کو اتنا پاک تو ہونا چاہیے کہ خدا سے مانگتے وقت شرم محسوس نہ ہو اللہ دعا رد نہیں کرتا بھر یقین اور صبر پختہ ہونا چاہیے صاف نیت سے مانگا جائے تو وہ رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں پر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں اور جو میرے ذکر سے مو موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے کیا کہا اپنوں سے امید رکھتے ہو نہ دان ہو قصہ یوسف نہیں سنا یا اللہ تُنہیں جس حال میں بھی رکھا تیرا شکر ہے سکون انسان کا کمال نہیں اللہ کی عطا ہے اللہ زائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا ہمیں ڈام کر وہی رکھنا چاہتا ہے اس کے لئے ہم قیمتی ہوتی ہیں چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو سکون نہ ملے تو کہنا اندھیرے میں کیے گئے سجدے دل کی بستی کو روشن بنا دیتے ہیں جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کر کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے خوشی کا ہو یا غمی کا سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے سبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا جو رشتے اللہ تعالی کی محبت کے لئے جوڑے جائیں وہ کبھی ٹوٹا نہیں کرتے سکون تب محسوس آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا سب کہنے کی باتیں ہیں کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے عورت سے کبھی بھی اس کی عمر اور مرد سے اس کی کمائی نہیں پوچھنی چاہئے کیونکہ عورت اپنے لئے جیتی ہے اور نائی مرد اپنے لئے کماتا ہے میرے اندر کی کہانی سے کہاں واقف ہیں لوگ کہتے ہیں یہ لڑکی شاعر ہے بانو کنسیہ کہتی ہیں کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا محبت سمجھانے نہ لگ جانا کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے کیا قبر حشر اس آپ کداب سب مزاک لگتا ہے فرشتے کرتے ہیں افاظت اس کی سنائے جو لڑکے سر پر ٹوپٹہ کرتی ہے گلتیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا ہر وقت دعا کیا کریں کہ آزان سے شروع ہوئی زندگی کلمیں پر ختم ہو چیزیں وقتی ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں بکھر جاتی ہیں روئی دہمی ہوتے ہیں صدیوں کے لئے اپنا سر چھوڑ جاتے ہیں جب آپ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کے قابل ہیں ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں اس سے مانگتا ہوں بزرگ نے مسکرا کر گا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے یا اللہ ہمیں دنیا کے چکروں سے نکال اور خانہ کعبہ کے چکر نصیب فرما اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سکون وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر میں موجود ہوتا ہے سب مل جانے پر بھی ناشکری کرنے والوں کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے دو پل کی زندگی ہے جناب اسے اللہ ہی کو راضی کرنے میں گزار دو نیک نیت سے مانگنے والے کی جولی اللہ کبھی خالیات نہیں رہنے دیتا اور اللہ کہتا ہے تو مجھ سے مانگ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا وہ آنسو کتنا سکون دیتے ہیں جو اللہ کی یاد میں بہتے ہیں جو دل اللہ سے لگایا ہوگا وہ دل سب سے زیادہ سکون میں ہوگا اور سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے اس میں اللہ اسے اللہ کو مانگا جائے میرے عیبوں پر پردہ ڈار رکھا ہے میرے رب نے مجھے سمار رکھا ہے پابندی سے قرآن پاک پڑھا کرو کیونکہ وہی تمہیں جینے کا سلیکہ سکھاتا ہے گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے یہ زمین و آسمان اسی کا ہے اللہ ہے نا وہ سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ غافل ہیں مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان پاک میں فرماتا ہے اس قناعت میں جو کچھ ہے سب نے ختم ہونا ہے صرف اور صرف تیرا رب جو بڑا عظمت والا کرم والا ہے باقی رہے گا جو خود اللہ سے نہیں ڈرتے وہ لوگوں کو اللہ کے نام سے ڈراتے ہیں حیرت ہے دنیا کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ میرا اللہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان پاک میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا